اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل سو ناظرین آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں قدب الاقتاب، سرتاج مالوہ، شہنشاہ کلندر، حضرت سید شاہنزم الدین کلندر، غوصد دہر رحمت اللہ علیہ کی ڈاکیومنٹری، بائیوگرافی اور ہسٹری تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں اور ہمیں کمنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مالوہ یہ ہندوستان کا وہ قدیم ترین علاقہ ہے جو صوفیوں، درویشوں اور فقیروں کی پسند رہا جہاں سے بادشاہوں نے اپنا نظام تک چلایا یہ وہ مقام ہے جہاں تمام سلسلوں کے صوفیاء اکرام و مشایخ الزام آرام فرما ہیں یہی سے کلندری فیضان تمام عالم میں اس قدر فیلا کہ آج بھی اس کی خوشبو فضاؤں میں مہک رہی ہے اسی سرزمین مالوہ میں ایک ایسا آفتہ بھی جلوہ فرما ہے جس کے سایہ رحمت میں کلندری سلسلے کو روزیت ملی ہم بات کر رہے ہیں حضرت شاہ نجم الدین کلندر غوث الدہا رحمت اللہ علیہ کی آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے دادا حضرت سید نور الدین مبارک گزنوی میر دہلی رحمت اللہ علیہ ہیں سلطان شمس الدین التمش کے دورے حکومت میں آپ رحمت اللہ علیہ گردنی سے ہندوستان تشریف لائے اور دہلی میں ہی قیام پذیر رہے آپ کو اس دور میں میرے دہلی کے کتاب سے یاد کیا جاتا رہا آپ اکثر خواجہ کتب صاحب و دیگر مشاہی کے عزام کے ساتھ محفلوں میں شرکت کیا کرتے تھے آپ حضرت شیخ شاہب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے ہر دل عزیز مرید و خلیفہ ہیں اور کھاندانی تعلق سے بھانجے بھی ہیں ہندوستان میں قادری سہروردی سلسلے کے سب سے پہلے بزرگ حضرت سید نوردین مبارک گزنوی میرے دہلی رحمت اللہ علیہ ہی ہیں حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے جب علماء و مشاہیق کا شہرہ اروس پر تھا آپ کی ولادت دہلی میں ہوئی کچھ ریوائزوں کے مطابق آپ کی پیدائش گزنی میں ہونا لکھا ہے بچپن سے ہی گھر کا ماحول دینی رہا بزرگوں کی شفقت آپ پر ہما وقت رہتی تھی آپ نے قرآن کریم کی تعلیمات گھر میں ہی اپنے والد ماجز سے حاصل کی اور علوم ظاہر و باتین سے بھی سرفراز ہوئے آپ کے والد محترم حضرت نظم الدین گزنوی کے علاوہ آپ کو اپنے دادا حضرت سید نوردین مبارک گزنوی رحمت اللہ علیہ سے بھی کافی محبت و عقیدت تھی انہی کی آگوش رحمت میں آپ کو سب سے پہلے روحانیت و معرفت الہی کا شوق پیدا ہوا آپ کو اپنے والد محترم حضرت سید نظم الدین گزنوی سے بیعت و ازاروں تک خلافت عطا ہوئی جس سے آپ کو قادری سوہروردی طریقت کا فیضان ملا آپ اپنی حیات تیبہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شاکر رحمت اللہ علیہ کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے اور اس زمانے کے بڑے بڑے عالم و مشایق کا دیدار آپ کو محسر ہوا ایک مرتبہ آپ حضرت محبوب الہی کی خانکاہ میں جا پہنچے جہاں محبوب الہی اپنے مسنت پر تشریف فرما تھے جب آپ کو محبوب الہی نے اپنی شفقت بھری نظروں سے دیکھا تو وہیں آپ کا دل عاشق کے جانانا ہو گیا آپ کے سینے میں عشق الہی کی آگ پوری طرح سے بھڑک اٹھی حضرت محبوب الہی نے آپ کو اپنی آگوش میں لے لیا اور چشتی نظامی فیدان سے آپ کو مالا مال کر دیا آپ اپنے شیخ کی خدمت میں رہنے لگے اور شیخ کی پرزور شفقت سے آپ کو منزل مقصود کی ہدایت ملتی گئی کئی سالوں تک آپ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے ہی آپ کو سلسلہ چشتی نظامی کی غلافت بھی عطا ہوئی پھر شیخ نے آپ کی تربیت اور آپ کے معاملات کو دیکھتے ہوئے روم جانے کا حکم عطا فرما دیا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو حضرت خواجہ خزر رومی خپردھاری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانے کا حکم فرمایا اور آپ کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازا ہندوستان سے باہر یہ آپ کا پہلا سفر تھا شیخ کا حکم پا کر آپ حضرت خواجہ خزر رومی کلندری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اپنے زوک شوق اور حضرت خواجہ خزر رومی کلندر رحمت اللہ علیہ کی نگاہ اولین سے وہ درجہ کمال حاصل ہوا جو اور کسی کو نہ ملا کیونکہ آپ کو قادری سہروردی چشتی نظامی اور کلندری نزبتیں حاصل تھی حضرت خواجہ خزر رومی کھپرداری رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ کلندری کے بڑے مشایق تھے آپ کو بانیہ سلسلہ کلندری حضرت عبدالعزیز مقی بنام عبداللہ علمبردار سے ازازت و خلافت انعائیت ہوئی تھی حضرت عبداللہ علمبردار اصحاب سفہ میں بھی شمار رہے اور حضرت مولا کائنات مولا علیہ علیہ السلام سے آپ کو فیدان کلندری عطا ہوا آپ نے تمام خلفہ حضرات تابعین تابع تابعین کا بھی زمانہ دیکھا حضرت شاہ نظم الدین کلندر کا سلسلہ کلندری نزبت سے تین واسطوں سے حضرت مولا کائنات حضرت مولا علیہ السلام سے جا ملتا ہے حضرت شاہ نظم الدین کلندر غوث الدہر رحمت اللہ علیہ نے دل و جان سے اپنے شیخ کے خدمت کی اور دل و جان سے اتنا ہی عدب و احترام بھی کیا اسی کی بدلت آپ کو ایسا مقام عطا ہوا جس کی مثال ملنا ناممکن ہے حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ خضر رومی رحمت اللہ علیہ سے ازارت و خلافت لے کر مکہ موظمہ کا سفر فرمایا اور حجبی ادا کیے اور تقریباً پچاس سال تک آپ عرب و عظم میں سہر و سیاہ کرتے رہے جنگلوں بیابانوں میں ذکر خدا تنہا ہی کیا کرتے رہے کئی سالوں تک آپ کا یہ معمول رہا کی عشاء کے وضو سے آپ نے تحجد و خضر کی نماز ادا کی آپ نے تقریباً چالیس سال تک حضرت ام المومنین خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حجیوں اور رہاگیروں کو پانی پلایا آپ رحمت اللہ علیہ میں 42 حج کیے اور کئی حجی اکبری سے بھی آپ مشرف ہوئے تیس سال تک ایک پتھر پر بیٹھ کر آپ نے ریاضت کی جس کی برکت سے قدرتاً اس پتھر سے آوازیں ہوا آنے لگی جو بھی حج کو آتا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قدم بوش ہوتا حضرت شاہ نجم الدین کلندر غوصدوہ رحمت اللہ علیہ کی پیشانی مبارک پر قدب لفتاب لکھا ہوا تھا بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف بھی آپ کو حاصل رہا مدینہ منورہ میں بارگاہ رسالت میں باد اف سر جھکائے کھڑے رہتے پھر ایک دن حضرت رسول کونین کی طرف سے آپ کو ہندوستان جانے کا اشارہ ہوا اور آپ کئی ملکوں کی سہر و سیاہ کرتے ہوئے ہندوستان تشریف لے آئے آپ نے اسپین اور چین کا بھی سفر کیا سفر کے دوران آپ کی کئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی سہر و سیاہ کرتے ہوئے آپ تقریباً سو سال بعد ہندوستان تشریف لائے دہلی آ کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ و خجہ کتب الدین بختیار غاقی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دیکھ کر اپنے جدیعالہ حضرت نور الدین مبارک گجنبی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر چلے گئے اور وہی مشروفیں ذکر رہے اور وہاں سے مالوہ کی جانب رکھ کیا سیر کرتے ہوئے آپ کچھوزہ شریف بھی تشریف لے گئے وہاں مقدوم سمنہ حضرت سید اشرف جہانگیر مقدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی حضرت مقدوم سمنہ اپنے زمانے کے بڑے مشایق میں شمار کیے جاتے ہیں آپ ہی سلسلہ اشرفی کے بانی ہیں آپ نے حضرت سید شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کی بڑی عزت و توقیر کی اور دعوت پیش کی جسے حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ نے قبول فرما لیا دعوت سے رخصت ہوتے وقت آپ نے حضرت مقدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ کی دعوت کا اظہار فرمایا حضرت مقدوم سمنانی ارشاد فرمایا آپ مسافر ہیں اور ہمارے مہمان بھی ہم پر آپ کی خدمت اور مہمان نوازی واجب ہے مگر حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کے کہنے پر حضرت مقدوم سمنانی نے آپ کی دعوت قبول فرمائی دوسرے دن حضب معمول لوگ آنا شروع ہوئے لیکن انتظامن کچھ نہ تھا تب حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ نے اپنے محیدوں سے فرمایا جو کچھ بھی ہے اسے اس کشکول میں ڈال دو اور چلے پر چڑھا دو اور فرمایا جو شخص جس کسی بھی چیز کی فرمائش کرے اسے وہی چیز کھلائی جائے آپ کی یہ بہت عظیم کرامات رہی کہ جس جس شخص نے جس چیز کی خواہش کی اسے وہی چیز دسترخان پر ملی کہ تمام حضرات فارغ ہو کر اپنے اپنے مقام پر تشریف لے گئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کی مالوہ آنے کی وضاحت حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کے صوبہ مالوہ آنے کی متعلق کئی باتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی قابل ذکر ہے آپ ایک مرتبہ جہاز پر سوار تھے تب ہی ایک پہاڑ نمودار ہوا جسے دیکھ کر تمام لوگ حیران ہو گئے اور رونے لگے آپ رحمت اللہ علیہ نے وضاحت دریافت کی تو معلوم ہوا کہ جہاز وہاں پہنچتے ہی ٹکرا کر ٹوڑ جاتا ہے حضرت شاہ نظم الدین کلندر گوھر صوبہ رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا اس سے بچنے نزات پانے کا کوئی ذریعہ ہے تب ہی جہاز کے مالک نے بتایا پہاڑ کے قریب ایک ستون ہے اگر کوئی اسے ہلا دے تو جہاز کا رکھ بدل جائے گا مگر ستون ہلانے والا شخص دریعہ میں جا گرے گا کیونکہ ہوا کا ایک بہا اسے گرا دے گا آپ رحمت اللہ علیہ نے ستون کو جا کر ہلایا اور دریعہ میں جا گرے کچھ دیر بعد ایک کنارے پر پہنچے جہاں ویرانہ تھا جنگل میں آپ آگے بڑھتے رہے وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا تب ہی یقا یق آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ دستر خان بچھا کر چلے گئے آپ ایک درکٹ کے پیچھے چھپ گئے اور پورا ماجرہ دیکھنے لگے تب ہی تین گھڑ سوار آئے اور حضر معمول نیچے بیٹھ گئے تب ہی ایک شخص وہاں پر پیدل چل کر آئے اور وہ ان کے سردار تھے اچانک وہاں کھانے کے کھون نمودار ہوئے جس میں ایک حصہ بڑھ کر آیا تھا سردار نے اپنے عزیزوں سے کہا لگتا ہے کوئی خدا کا بندہ موجود ہے اسی کے لیے یہ نعمت آئی ہے اسے تلاش کرو سردار کے عزیزوں نے آپ کو دھون کر آپ کو سردار کے سامنے پیش کیا سبھی نے کھانا تناول فرمایا اور رخصت ہوئے سبھی گھڑے پر سوار ہو کر چلے گئے مگر سردار پیدل جانے لگے آپ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ پیدل کیسے تب ہی انہوں نے بتایا کہ ہم شہید ہیں ہمارے ساتھ گھڑا شہید نہیں ہوا اسی لیے بن سواری کے ہم جا رہے ہیں حضرت شاہ نظم الدین کلندر گوث الدوہ رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ آپ کو اپنی سواری یعنی گھڑا کیسے ملے گا تب سردار نے بتایا کہ نالچہ میں میرا گھر ہے وہاں جا کر میرے عزیزوں کو بتاؤ کہ میں نے کچھ رقم دفنے کی ہوئی ہے جس سے گھڑا خرید کر راہ خدا میں چھوڑ دیا جائے ہمیں سواری مل جائے گی تب ہی حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ نے یہ اسرار کیا کہ آپ ان کا یہ کام کر دیں گے پھر دریافت کیا کہ مجھے کیسے مالے ہوگا کہ آپ کو سواری مل گئی ہے تب سردار نے بتایا ہم اپنی شہادت کی تاریخ کو تمام شہیدوں کے ساتھ چندلہ و طلاب کے کنارے پر جمع ہوتے ہیں وہیں ہم سے آپ کی ملاقات ہوگی جب حضرت شاہ نظم الدین کلندر گوست دوہر رحمت اللہ علیہ نالشہ شریف تشریف لائے تب ان شہیدوں کے سردار کے عزیزوں کو پورا معاملہ بتایا اور اسی مقام سے رقم نکال کر ایک گھڑا راہ خدا میں چھوڑ دیا حضب معمول حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ اسی تاریخ کو وہاں پہنچ گئے تو یقا یق دیکھتے ہیں کہ وہیں سردار گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے ہیں اور سواری سے اتر کر حضرت شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں تب ہی حضرت شاہ نظم الدین کلندر غوست دوہر رحمت اللہ علیہ نے ان سے یہ خواہی جائر کی کہ ہم اس مقام پر رہنا چاہتے ہیں تو سردار نے انہیں ادارت دے دی آج اسی مقام پر آپ کا آستانہ علیہ موجود ہے اور ان شہیدوں کے مذارات بھی آپ کے آستانے کے سلون میں ہی ہیں ایک اور روایت کے مطابق آپ جونپور پہنچے اور وہاں خواجہ کتب الدین بناہ دل جونپوری رحمت اللہ علیہ کو اپنی نگاہ اولین سے سرفراز فرمایا اور انہیں خلافت و ادارت سے نوازا وہاں سے رخصت ہو کر مانڈاؤ شادی آباد کی طرف تشریف لائے وہاں سے نال شریف میں قیام پذیر رہے آٹھ سو چھپیس ہدری میں آپ شادی آباد مانڈاؤ کے قضبہ نال شریف میں تشریف لے آئے اور یہیں آپ نے خانکہ قائم کی جہاں پر حل ایک کی مشکلیں آسا ہونے لگی جب آپ نال شریف تشریف لائے تو آپ کی ایک طویل عمرتہ حصہ گزر چکا تھا لیکن پھر بھی آپ میں وہی طاقت اور وہی قوت موجود تھی آپ نے کئی سالوں تک پیدل سفر کیا اور آخری مقام کے لیے سرزمین مالوہ کو رونک بکشی تمام سلطان و دور حکومت کے لوگ آپ سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے اور اسی خانکہ سے سلسلہ کلندری کی ہزاروں خانکہیں آج بھی زاری و ساری ہیں ان خانکہوں سے آج بھی آپ کا فیضان زاری و ساری ہے جب آپ نال شریف میں قیام پذیر ہوئے تو ایک روز آپ کا خادم بازار میں تیل لینے جانے لگا تو آپ نے اشارت فرمایا وہاں کیا ملے گا تلاب سے پانی بھر لاؤ خادم نے حکم کی تعمیر فرمائی اور تلاب سے پانی بھر لیا جیسے ہی خادم نے ان چراغوں کو روشن کیا تو سارے چراغ اس پانی سے ہی روشن ہو گئے جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو ایک خضوم سا آپ کی بارگاہ میں رہنے لگا تب ہی سے پانی سے چراغ روشن ہونا بند بھی ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ سے ایسی کئی کراماتیں ظاہر ہوئی آپ کے ملفوزات اور آپ کے مکتوبات آپ کی تمام نصیحتیں آپ کے خلفہ حضرات نے کلم بن کی ہیں آپ نے تقریباً گیارہ سال کا عرصہ نالچہ شریف میں گزارا اور پھر اسی جگہ کو اپنی آخری آرامگاہ بنایا حضرت شاہ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کی وفات 837 ہضری میں 20 جل حضہ کو نالچہ شریف کے چندلاو طلاب کے کنارے سلطان حوشنگ شاہ گوری کے دورے حکومت میں ہوئی سلطان محمود خلدی نے اپنے دورے حکومت میں 851 ہضری میں آپ کا آستانِ آلیہ تعمیر کروایا اور بہت خوبصورت گمبت بھی تعمیر کروایا آپ کے کئی خلفائے حضرات بھی ہوئے ان میں مشہور جو ہوئے ان کے نام ہیں حضرت کتب الدین بنائے دل جونپوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ حسین سرہرپوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ تاج الدین رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ مناللہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید حسام الدین سروپا برہنہ رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ نے دو سو سال کی عمر شریف پائی تمام زندگی خدمت خلق اور ذکر خداوندی میں گزار دی آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھا کھل کر کراماتوں کا اظہار کبھی نہ کیا آج بھی آپ کا وہی فیضان وہی کرم آپ کے پرنور پرکیف آستانے سے زاری و ساری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک زاری رہے گا ایک زمانہ آیا جب آپ کا آستانے آریا شہید ہو گیا اور گمنامی دیواروں میں دپ کر رہ گیا تبی حضرت فقرالعرفین مولانا عبدالحی چڑھ گامی جہانگیری ابناللہی کلندری رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت روحی فدہ مقدوم المشاہیخ حضرت سید احمد علی شاہ جہانگیری رحمت اللہ علیہ کو ایک حکم فرمایا حکم یوں تھا کہ درباز شریف چڑھ گاؤں میں حضرت فقرالعرفین رحمت اللہ علیہ نے حضرت سید احمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو صوبہ مالوہ جانے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہمارے سلسلے کے ایک بڑی شخصیت حضرت سید شاہ نظم الدین کلندر رحمت اللہ علیہ کا آستانہ علیہ تلاش کرو پیرو مرشد کا حکم پا کر حضرت سید احمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ مالوہ کے شہر اندور تشریف لے آئے اور یہاں سلسلے کا کام شروع کیا اسی سال آپ اس مقام پر بھی جاں پہنچیں جس کی آپ کو تلاش تھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آستانہ علیہ کی صفائی کی اور فاتحہ پیش کی بعدہ ہو کشف سے آپ کو اتمنان ملا کہ آپ صحیح مقام پر پہنچ گئے ہیں یہ انیس سو بیس کا زوانہ تھا آپ نے اپنے ایک مرید و خلیفہ حضرت علیہ نور صاحب مہو والوں کو آستانہ کی تعمیر کا حکم فرمایا مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور کچھ سال بعد ان کا وصال ہو گیا یہاں سید احمد علی شاہ صاحب بھی پاکستان تشریف لے گئے تھے جب آپ واپس آئے تو سارا حال معلوم ہوا تب ہی آپ نے اس کی ذمہ داری اپنے ایک چہیتے مرید کے سپورت کی جنہوں نے بے لالچ اور با محبت اس کارے انجام کو بخوبی نبھایا بلکہ اپنی آلوہ اولاد کو بھی آخر تک یہی نصیت فرماتے رہے کہ خدمت ہی اولین عظمت ہے حضرت سید احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ علی نے اس کام کی باگ دور حضرت عبدالسطار اور پھر برول بابا اور حضرت سید قاضی دہور علی شاہ رحمت اللہ علی کے سپورت کی جس میں ان دونوں حضرات نے کڑی محنت و مشکت کے ساتھ اس کام کو انجام دیا خاص طور پر حضرت برول بابا نے اپنے پیرو مرشد کے حکم کو پوری شدت کے ساتھ پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی اس کام کو حضرت برول بابا صاحب اور ان کے ساتھیوں نے مل کر اس ویرانے اور گمنام مقام کو واپس آباد کیا دھیرے دھیرے ظاہرین اور سلسلہ آلیہ جہاں گیری ابو لولائی کلندری کے عاشق مند مرید حضرات کا ایک اچھا خاصا گروہ عام وخاص دنوں میں شرکت کرنے لگا اسی کے ساتھ عام عوام نے بھی حضرت شاہ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علی کے آستانے آلیہ پر حاضری دینا شروع کی دیکھتے ہی دیکھتے یہ آستانے آلیہ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ معروف و مقبول در بن گیا ہے مالوہ میں یہ ایک ایسا واحد آستانہ ہے جہاں دن رات لوگوں کا جمعورہ لگا رہتا ہے اور حضرت شاہ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علی اپنے فیض و کرم سے تمام حاضرین کو فیضے کلندری سے مالا مال کرتے ہیں حضرت شاہ نجم الدین کلندر رحمت اللہ علی کے آستانے آلیہ کا کام سن 1963 سے شروع ہوا اور دھیرے دھیرے سن 1973 میں مکمل ہوا حضرت عبدالسطار اور اس بربل بابا نے سن 1980 میں وصال فرمایا تین سال قبل آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے جناب حاضی عبدالغفار صاحب کو درگاہ کی نظامت اور اپنا جانشی مقرر کیا صبح مالوہ سلسلہ حسنی جہاں گری عبدالولائی کلندری سلسلے کے ایک بزرگ بحکم اپنے پیرو مرشد کے سن 1961 میں تشریف لائے آپ کا اسم مبارک حضرت خواجہ صوفی محمد عبدالخبیر عباسی میاں حسنی کلندری رحمت اللہ علیہ تھا آپ کو سن 1957 میں اپنے پیرو مرشد حضرت سلطان الولیاء خواجہ محمد حسن شاہ رحمت اللہ علیہ نے بزمانے اور سے غریب نواز میں آپ کو صبح مالوہ جانے کا حکم فرمایا اور آپ کی سوانہ حیات تلاش کرنے اور تحریر کرنے کا ارشاد فرمایا اسی حکم کے مطابق آپ نے اپنا تمام وقت صبح مالوہ میں ہی وقف کر دیا یہی پر دین کی تبلیغ کی اور سن 1981 میں دھار شریف حاجی عبدالغفار صاحب نے ایک کمیٹی کی شروعات کی حاجی صاحب کی محنت و مشقص سے آستانے آلیا کے آس پاس خوب کام کروایا گیا ایک زمانے میں یہاں رہنے وہ حاجت کا انتظام نہ تھا حاجی صاحب نے سن 1993 میں محفل خانے کی نیو رکھی اور تقریباً دو سال میں اس کا کام مکمل کیا حاجی عبدالغفار صاحب نے یہاں وضو خانہ محفل خانہ لنگر خانہ اور مسجد تعمیر کروائی جو وقابل تعریف ہے اور دن رات بڑی محنتوں مشکت فرمائی جس کا ایک نمونہ وہاں کی رونک خود بتاتی ہے سن 2013 میں حاجی عبدالغفار صاحب نے انتقال فرمایا آپ کے انتقال کے بعد آپ کے صاحبزادے محمد محسین خادم آستانہ حضرت شاہ نجم الدین کرندر رحمت اللہ علیہ اور آپ کے ساتھ ہمراہی آپ کے برادرے محترم جناب محمد عظیم صاحب اس کام کو بخوبی نبھا رہے ہیں اپنے جدے والا والد و دادا حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے عام وخاص حضرات کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں دونوں حضرات بڑے خوش اقلاق و خوش مزاد شخصیت کے پیروکار ہیں حضرت شاہ نجم الدین کرندر رحمت اللہ علیہ کا آستانہ آلیہ بڑا پرکیف و پرفیز ہے یہاں صوفی درویش کرندر مست اور رنڈوں کا حضوم لگا رہتا ہے حضرت شاہ نجم الدین کرندر رحمت اللہ علیہ کا عورس مبارک ہر سال بیس دل حضہ کو شروع ہوتا ہے پہلے دن سے ہی ظاہرین کا حضوم سا لگا رہتا ہے بعد نمازِ اصر آستانے پر چادر پیش کی جاتی ہے اور تقریر و ناتو منقبت کے بعد بعد نمازِ عشاء محفل سمہ مناقض ہوتی ہے جس میں فقراء علماء مشایق اپنے حلقہ ارادت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور شاہ نجم الدین کرندر رحمت اللہ علیہ کے فیض و قرم سے فیضیاب ہوتے ہیں دوسرے دن کل کی فاتحہ وہ محفل رنگ کا انتظام ہوتا ہے اور دعائے کھیر کی جاتی ہے اور سمیں تمام مذہبوں ملت کے لوگ شرکت کرتے ہیں اور دھار اندور ہی نہیں بلکہ عالمِ ہند کے باہر کے حضرات آتا ہے تو ہماری آپ سے موتبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کا گزار ہو نالچہ شریف یا مانڈو کی طرف سے تو آپ ضرور حاضری دیں حضرت شاہ نجم الدین کرندر غوث الدہر رحمت اللہ علیہ کے آستانے آلیہ پر اور آپ کے فیض سے مالا مال ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کمیٹی کے ممبر اور آنے والے ظاہرین کو کلندر نزبت کے ساتھ کے راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سو ناظرین یہ تھی ڈاکیومنٹری حضرت شاہ نجم الدین کلندر غوث الدہر رحمت اللہ علیہ کی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زرہ سے زرہ شیئر کریں اور اسے ہر مسلمان تک ضرور پہنچائیں سو پھر آذر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم